اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں خریہ سے ہوں ہیٹ کرتی ہوں آپ سب بھی خریہ سے ہوں گے اور میں بنانے لگی ہوں بریڈ چکن پیٹیز اور اس کو شیپ کیسے دینی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک آپ نے گلاس لے لینا ہے کسی بھی قسم پر گلاس لے لینا اس کو سینٹر میں رکھنا ہے اور اس کو ایسے دبا دیں اس کو گمالیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا بان گیا ہے اور یہ ایک میں نے بنا کر رکھا ہے یہ دیکھیں اور ان دونوں کو ایک کو مسالہ لگانا ہے ایک کو نہیں لگانا تو یہ ایسے بان کر کے پھر آپ کو اس کی فیلنگ کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ جو بریڈ یہ ہم نے بنائے ہیں نا پیٹیز تو یہ بریڈ جو ایکسٹر ہے نا یہ بچ گئی نہیں اس کو ضائع نہیں کرنا اس کے ہم نے کرمز بنانے ہیں اس کو ہم فرائے کر لیں گے روست کر لیں گے ہلکا سا لائٹ برون کرنا ہے کیونکہ یہ نرم ہوتی ہے تو پھر یہ نا وہ وہ گرینڈر میں پیسنا ہے نا اس کو تو پھر یہ صحیح طرح پیسے گی جب یہ روست ہو جائے گی نا یہ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں چکن اب ہم پیٹیز کا مسالہ بنانے لگے ہیں اویل ہم نے ڈال دیا اور اس میں سب سے پہلے جائے گا پیار پیار کو لائٹ سا برون کرنا ہے پیارہ برون نہیں کرنا اب یہ دیکھیں ہلکا سا لائٹ زون ہوا ہے اب اس میں جائے گا پینے ہلکا سا برون کرنا ہے اور تینچوں کو بہن لے برون کریں اور اس میں جائے گا چکن پیارہ پینے خوابیں کیونکہ مہم پینے خوابیں پینے خوابیں زیادہ پینے چکن پینے پینے ملتا ہے کہ ٹکن ڈالتے ہیں اس میں خور رہتا ہے لرم نہیں ہوتا صاف نہیں ہوتا آپ کی مزی ہے اگر آپ نے ڈالنا ہے ڈال سکتی ہے اگر نہیں ڈالنا تو اور چلیں ٹکن ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا مک کر لیں یہ دیکھیں یہ ٹکن اب تھوڑا سا جنو چکے اور یہ ہم نے صاف کیجی لیا ہے اور اس کے ہم نے اس کو بوائل کر کے اس کے چھڑھوڑے لیشے کر لیے ہیں یہ دیکھیں لیشے کر لیں اس میں رہیں گے سب سے پہلے صاف ٹکن پہ بسکون ٹکن پہ بسکون اس میں جائے گی چلی سوٹ اس سے بہت سوٹ اور ٹکن پہ بسکون سرکا جائے گا اس میں جائے گا اس میں جائے گا اس میں جائے گا اور کالی نیچ اس میں کالی نیچ جائے جائے گا اب یہ نا ہمارا مسالہ ریٹی ہے اب ہم اس کی ہنگ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو نا تھوڑا سا دبا لینا ہے دبا کے اب اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے ڈپ کر لیں تاکہ یہ انڈا نا بالکل صحیح طرح سے اس میں لگ جائے یہ جو ہم نے یہ چورا بنایا تھا نا ریڈ کا اس میں یہ اچھی طرح سے اس کو ایسے لگا لیں جتنا زیادہ یہ لگے گا اتنا کرسپی بنیں گے اس کو دبا لیں تاکہ ہمارا جو کوکنگ آئل ہے نا اس میں یہ پکھرے نا یہ اب ڈال کے دکھاتے ہیں آپ کو اس اسی طرح جو سر ہوتے ہیں یہ نا جلدی سے اب اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں یہ ہوتے ہیں سوفٹ جلدی پاپ جاتے ہیں بریڈ ہے نا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ دیا ہے چکن پہلے سے پکا ہوا ہے اس لئے ہم نے ان کو صرف دو سے تین منٹ تک پکانا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر تک نہیں گیا ہوگا کیونکہ انڈے نے اس کو کور کیا ہوا ہے بریڈ چکن پیٹیز میرے ریڈی ہیں میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ checkائیں مجھے یاد ڈی یں موسیقی